بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ علامات قیامت اردو ترجمہ ہے اس کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت پندرہ کام کرے گی تو اس پر بلا اترے گی دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پندرہ کام کیا ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غیبت کا مال دولت سمجھا جائے اور امانت کا مال لوٹ کا مال سمجھا جائے اور زکاة کو ڈنڈ یعنی ٹیکس سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کا کہنا مانے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے باپ کے ساتھ ظلم رواہ رکھے اس پر ظلم و ستم ڈاہے اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں اور کوم کا ظلیل آدمی ان کا سردار بن جائے اور آدمی کی عزت اس کی برائی کے در سے کی جائے شراب نوشی کی جائے ریشم پہنا جائے یعنی مردوں میں ریشم پہننے کا رواج چل پڑے اور گانے والی باندیاں رکھی جائیں یعنی گانے کے اسباب فرام کیے جائیں اور آلاتِ لہو اختیار کیے جائیں یعنی باجہ، ساز، آلہ، مسکی، سارنگی وغیرہ اور اس امت کے پچھلے پہلوں پر لانت بیجیں یعنی لوگ سلف و سالین، محدثین و مجتعدین کی برائی کرنے لگیں تو چاہیے کہ لوگ اس وقت کا انتظار کریں سرخ آنڈیاں یا زمین میں دسنے کا یا شکلوں کے بگنے کا یعنی جب یہ پندرام باتیں عام ہو جائیں گی تو قیامت قریب ہو جائے گی یہی پندرام باتیں آخری زمانے کے فتنے ہیں